میری تقریباً ازار بارہ سر روپے کماتا ہوں تو اتنی مشکل ہو گئی ہے نا یہ بلوں والا نے بیڑا گھرہ کر دیا میں تو کہتا ہوں جتنے قریب ہے نا ایک بڑی زیادر کھا کے نا کھل کے مر جائیں روزوز مرنے سے بہتر ہے ایک بڑی مرنے جانت ٹھیک ہے اللہ پاک نے ایک مظلوم دا ایک ظالم دا طبقہ پیدا کیتا ہے شروع تو لے کے لے کے قیامت کا چلنا ہے اے یزید نے یہ جو پرسید دیکھ رہے ہیں آپ پرسید آرہا ہے مجھے سائی داری کام کر رہا ہوں یہ آپ نے بچوں کے لیے نہیں کمار رہا ہے یہ جو بلی کی جو بل کے جو آفیسر بیٹھے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ٹی وی اور میں ہوں آپ کی میزبان وشی نیم ناظرین آج میں موجود ہوں مزنگ چونگی کے ایریا میں یہاں پہ لوگوں سے جانے گی ان کے بزلی کے بل کتنے آئے ہیں اور مہنگائی کے دور میں ان کا کیا حال ہے اور وہ کیس طرح سے گزارہ کر رہے ہیں تو چلیئے میرے ساتھ اسلام علیکم وآلیکم اسلام کتنا بل ہے آپ چودہ ہزار روی ہے ایک ماند کم تو آپ کی منتلی انکم کتنی ہے میری تقریباً ازار بارہ سر بے کماتا ہوں تو اتنی مشکل ہو گئی ہے نا یہ بلوں والے نے بیڑا گھرہ کر دیا اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کس کا قصور ہے یہ وہ کمرانوں کا قصور ہے اور کس کا قصور ہونا ہے کیا حالات چل رہے ہیں آپ کچھ نہ پوچھیں مر جانے کا مقام ہے میں تو کہتا ہوں جتنے گریب ہیں ایک باری زہر کھا کے نا کھل کے مر جائیں دورزوز مرنے سے بہتر ہے ایک باری مرنے جانا ٹھیک ہے جتنا کمت ہمیں مار رہی ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا مارتی اس کو بار پھر تھوڑا سی کرتی پھر چھتر پکڑ لیتے مارے پاکستانی کا وہ حال ہوا ہے تیسے آنے کو حکومت نے پوچھا آگے بھائی جانگ کسنا گزارہ کر رہے ہیں ہم سے پوچھیں ان کے پہ کوئی منگائی نہیں ہے یہ ہمارے جو حکمران ہیں ان پہ کوئی منگائی نہیں ہے ان سے پوچھیں بجلی کے بل فری ہیں گیس کے بل فری ہیں پانی کے بل فری ہیں ٹیکس ہم دے رہے ہیں ہم سے پوچھیں ہم کہا پہ جاتے ہیں بیس ہزار بیا میری تنخواہ ہے جانہ ہزار پانسو مجھے بل آگیا ہے بجلی کا بنا سو بھی مجھے گیس کا بل آگیا ہے مجھے آٹھ سو بھی پانی کا بل آگیا ہے کس چیز کا اتنا بل لگا رہے ہو یار مجھے بتاؤ میں پاکستانی شہری ہوں میں شباز شریف سے پوچھتا ہوں مجھ پہ اتنا ٹیکس کے چیز کا لگا رہے ہو کس سے پوچھوں شباز شریف صاحب پاکستانی شہری ہوں کوئی باہر سے نہیں آیا وہا جہاں پہ تو عبضہ لگا لو شما پہ وہاں پہ آگیا ہمیں کارپیشن دھنگ کرتی ہے وہ نکلو کتنوں آئے ہو مجھے آنے ٹینگ ہے یار میں ٹیکسے دیتا ہوں میں کہاں کبزہ مابی ہوں ہم سے پوچھے ہم پہ کیا پیرتی ہے گھر جاتا ہوں بچے کو چیز نہ مانگ لے بچے دودھ نہ مانگ لے بچے یہ نہ مانگ لے یار اتنا ٹیکسے دینے ایک بابجود ہم فقیر ہیں دو دار تہیس میں اتنے منگائی کہ دوڑ میں حکومت ماری پیسے نہیں رہتی بل نہیں رہتی مجھے دوں پہ ٹیکس لگ رہے ہیں جی اسلام علیکم کیا حالات چل رہے ہیں بزلی کا بل کتنا ہے دس ہزار پی آیا ہے مہانہ انکم کتنی میری سیلری ہے انتیز ہزار پی آیا دس ہزار بل میں چلا جاتے باقی باقی قرائے میں چلا جاتے ہیں کیسے گزارہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے یہ ہمارے ملک کے اوپر جو اس وقت ہے حکمران بھی جو ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں آپ کے نوٹس میں ہر بات نہ نون لیگ نہ پی ٹی آئی نہ کوئی اور پارٹی یہ جو نگران حکومت ہے اس نے تمہارا بیسے بڑھا گھر کر دی ہے انتیز ہزار سلری ہے تو تیرہ ہزار پی آیا مکہان کا دس ہزار پی آیا بھی لگیا ہے تو کیا ہم دودھ لیں گے کیا بچوں کے لیے کاری کا پٹرول دلواتے ہیں آئے دن پٹرول مہنگا ہوئی تا ہے بس آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں نا یاد موت دے رہے یہ بات ہے یا پھر ہمارے ملک کے اوپر ایسی رحمت ہو کہ کوئی بندہ نہ روٹی سے نہ رہ جے جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم کیا حالات چل رہے ہیں کتنا بل آیا آپ بل آیا اس طفحہ ٹارہ زار چار سو اسی رویہ تو وہ منتلی انکم کی منتلی انکم ہے بیس زار تو کتنا بل آیا آپ کا اٹھارہ زار چار سو بیس رویہ اٹھارہ زار تو سیدھا سیدھا اس میں چھلا گیا باقی باقی خرچے فور نہیں ہو رہے ہیں یہ آپ کو بتا ہے یہ حکومت پنجاب کی طرف سے یہ آپ چلے جائیں واپٹا کی طرف سے دیکھ لیں ان کو تین سو یونٹ ماف ہے جج میں کوئی بھی جج ہے یا اوپر کوئی بھی طبقہ جنرل کرنا ہے ان کو تین سار یونٹ ماف ہے کیونکہ یہ غریب عوام کوئی ارلیف نہیں ہے غریب عوام جو ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں سوچل میڈیا پر بہت لوگ آج کل جو ہے نا خود کشیے کرنے لے شروع ہو گئے ہیں کیا کرتے ہیں آپ میں کڑائی پکاتا ہوں کوکن کا کام کرتا ہوں کتنی انکم ہے مہانا جی مہانا کتنی انکم ہے یہ کوئی ساٹھے زار بے تو بزلی کے بل آگئے ہیں آپ کا کتنا آئے ہیں شکر الحمدللہ ٹھیک آئے ہیں پھر بھی کتنا آئے ہیں آئے ہیں کوئی پینتیزار بے ہیں تو گزارہ کیسے کر رہے ہیں الحمدللہ ہورے ہیں اللہ تعالی گزارہ چلا رہے ہیں ہر مسلمان کا جو اللہ پہ یقین ہے تو گزارہ نہیں چلانا ہے ہم نے کیا چلانا سکرے ہیں ساٹھ ہزار میں سے پینتیز ہزار آپ کا بل چلا گیا سیدھا سیدھا میرے رب نے نظام چلانے یہ جو بیٹھے ہوئے سب وہ سب دیکھ رہے ہیں لیکن کسی کے آواز تو نہیں اٹھا رہے ہیں تو کسی غریب کی تو سونی نہیں رہے وہ اللہ پاک نے ایک مظلوم دا ایک ظالم دا طبقہ پیدا کیتا ہے شروع تو لے کے لے کے قیامت کا چلنا ہے اے یزید نے اور یزیدہ نے ساڑے ہوتا ہے یزید جڑے نے نہ مسلط کر دیتے ہیں اسی مظلومہ ساڑے کو روٹی خان لی پیسے نہیں آگے انہیں بیل کتھوں دا کرانگے اسی کرزے چکے نے اور بہت مشکل کرزے چکے نے خدا نہ خواستہ اگر اگلا بیل لاندہ ہے میرا خیال ساڑے میٹر کٹے جانگے اے ظلم بند کیتا جائے وگر نہ ساڑی برداشتوں باہر ہیں کیا حالات چل رہے ہیں بجلی کا بل کتنا ہے بل بجلی کا آیا ہے چودہ ہزار پہ چودہ ہزار پہ آیا ہے حکومت نے بہت ہمارا تو برا کر دیا غریب آدمی کا تو جینا مشکل کر دیا اس حکومت نے تو مہانہ آمدنی کتنی آپ کی مہانہ آمدنی کیا بیس ہزار پہ آمدنی چودہ ہزار پہ بیل آگے چھ ہزار پہ باقی ہمارے پاس بچا ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ پرسینہ آرہا ہے مجھے سائی داری کام کر رہا ہوں یہ آپ نے بچوں کے لیے نہیں کمار رہا ہے یہ بلی کی جو بل کے جو افیسر بیٹھے ہیں بریبڑی کاری لیے لے کے لیے یہ ان کے لیے پیسے کٹے کر رہے ہیں کوئی آٹھ ہزار کو بارہ ہزار بیس ہزار پچاس ہزار ایک مینے کا بیلے سو یونڈ بھی نہیں ہیں تو اکیس ہزار پیا ہمارے پیسوں سے یہ یاشی کر رہی ہیں یہ ان کا قصور ہے کبھی گریب آدمی کے ساتھ کھڑے ہو کے دیکھیں کہ پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں سو سرو پہ پچا 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 دو دو سرو پہ کٹھا کر کے تو سارے پیسے ان کو دے رہتے ہیں راگ پکھے کی وعد نہیں آتی جی تو ناظرین آپ نے ملاحظہ کی عوام سے ہماری گفتگو اور جانا عوام کا حال اسی کے ساتھ اپنی میز پان میشی نعیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی